ابو ریحان البحرونی نے اپنے لئے تعمیر کروایا تھا جو کہ اس کی ایک تجربہ گاہ تھی نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ہے نہیں نہیں شاہ جی کیا کر رہے ہو وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر جاؤں گا اب مجھے فوٹو بنائیں دیکھیں یہ تو اتنی خطرے ناک نیچے تانمیمون غزنوی نے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی جس کی ایک دیوار اور محراب ابھی بھی باقی ہے اور اس قبر کو دیکھیں ذرا یہ تمام قبروں سے تھوڑی مختلف ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ہوں گے اور مالک کا بڑا ہی کرم ہوگا آپ سب بار آج ہم جا رہے ہیں کلہ نندنا میں جو کہ پاکستان کا ایک تاریخی مقام ہے آج اس کا وزٹ کریں گے راستہ یہ ہے یہ آڑے سے ایک کلومیٹر آگے چیک پوست ہے اور چیک پوست سے یہ کچھا راستہ جاتا ہے اس پہ جائیں گے تقریباً پانچ کلومیٹر آگے اور پھر تھوڑا سا نیچے پیدل اتر کر جانا پڑے گا یہ میرے ساتھ ہیں کچھ دوسرے دوست بھی یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں تو چلتے ہیں اب آگے کے طرف یہ ہمارے ساتھ ہے جی سید حماد اسین شاہ سید تنویر اسین شاہ اور جناب کمر بھائی یہ دو پولیس کے جوان ہیں اور وہ جو درمین میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے اپنے سپرویزر ہیں ایک بائک یہ ہے اور دوسرا وہ ریڈی ہے ابھی ہم جائیں گے ابھی ہم جائیں گے اس راستے پر میں ذرا کیمرہ بیک سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ زلہ چکوال کی تحصیل چوہ سردنشاہ سے بائیس کلومیٹر آگے ہیں ابھی ہم اس راستے پر جائیں گے تقریباً چھ سات کلومیٹر اور پھر وہاں سے نیچے اتر کر وہ سامنے جو کٹا ہوا پارڈ ہے اس کے درمیان میں کلہ نندنا واقعہ ہے بڑی ہی خطرنا کترائی سے ہم اتر کر جا رہے ہیں ہم آئے ہیں جی چکوال والی سیڈ سے اور چکوال والی سیڈ پر آئے ہیں تو آخری سٹاپ جو ہے وہ آڑا آتا ہے اور آڑے سے بھی ہم تقریباً چھ سات کلومیٹر کچھا روڈ ہے وہ اس پہ آئے ہیں اور یہاں پر مائن کا جو ہے نا وہ ریشیں ہیں کولے کی کان کی وہاں پہ اپنی بائی کھڑے کی ہیں اور یہ جنگل سے ہم اتر کر جا رہے ہیں جی پتہ نہیں آئے سکیں گے لیا نہیں میرے ساتھی کافی چل رہے ہیں میں آنکہ پیچھے دھوڑ دھوڑ کے پہنچ رہا ہوں دیکھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں میں بھی بڑا ٹیٹ آز بھی ہوں دھوڑ سکتا ہوں یہ دیکھو ابھی بڑا نہیں ہوں میں یہ دیکھیں کیسے میں دھوڑ رہا ہوں اب دیکھیں یہ جو ہے اپتھر اس پہ آسے ایسے بھی ہوتا ہے پھر آج میں گے جاتا ہے ابھی آ کر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں یہ میرے ساتھی بھی ہیں دوسرے جو ابھی دیکھیں جی تھنڈا ہو رہے ہیں کچھ بوتر وغیرہ پی رہے ہیں کچھ پانی وغیرہ تھنڈا پی رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے جی آپ کو دیکھاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ ہم اس پار سے آئے ہیں اس جگہ پر اس ٹیکری پر اور یہاں بیٹھ میں بہت بڑی کھائی ہے یہاں سے اترنا ناممکن تھا تو پھر ہم یہاں سے گئے ہیں جی واپس وہ پچھلی جگہ پہ اور وہاں سے ادھر سے ہم اس راستے پہ چڑھ کر آئے ہیں ابھی ہم ملکر یہ ساتھ کیلہ ہے کلے کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تھوڑا اوپر چل کے آپ کو پورا دکھاتے ہیں جی یہ یقیناً کلے کی فرنٹ دیوار ہوتی ہوگی جو بہت اونچی ہوگی اس دور میں لیکن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوگی تھی اور صاحب کا حکمت نے نشاندہی کے طور پر اسے پھر سے تھوڑا سا تعمیر کیا ہے اس میں ابھی بھی کچھ باقیات موجود ہیں اب چلتے ہیں اس کے اندر یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کلے کے اندر شیو کا مندر تھا جو راجہ جے پال نے اپنے بیٹے کے لئے تعمیر کروایا تھا یہ کلہ سطح سمندر سے پندرہ سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے جو راجہ جے پال نے دسویں اسویں میں تعمیر کروایا تھا یہ اتنی اچھی لوکیشن پر تھا کہ اس کے تینوں اطراف میں تقریباً ایک ایک ہزار فٹ کی بلندی ہے صرف ایک راستہ کلے کو آتا ہے اور وہ بھی سخت چڑائی میں یہ یہ کلہ بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ بنا گا تھی اس کلے میں دیکھیں جی کس طرح کے پتھر لگے ہوئے اور خاص قسم کا کوئی مٹیریل اس وقت استعمال ہوتا ہوا ہوگا یہ کلہ دسویں اسویں میں ہندو شائی خاندان کے راجہ جیپال نے تعمیر کروایا تھا اور گیارہ اسوی میں سلطان محمود غزنوی نے اسے فتح کیا ہے یہ اس کے بعد مسلمانوں کا دور شروع اور انہوں نے اس کلے کو بہت عرصے تک اپنے استعمال میں لیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو سامنے دیکھیں اس کے اندر آنے کا راستہ ہے صرف ایک ہی راستہ ہے جو اس طرف سے آتا ہے باقی باقی اس کے تینوں اطراف میں بہت بڑی بڑی کھائیاں ہیں جہاں پہ کسی طرح کا آنا ناممکن ہے اس کے ساتھ ہی کلے کے ساتھ ہی آپ کو دکھاتے ہیں یہ والا یہ جو نظر آ رہا ہے یہ اس وقت عظیم مسلمان سانچدان البحرونی ابو ریحان البحرونی نے اپنے لئے تعمیر کروایا تھا جو کہ اس کی ایک تجربہ گاہ تھی کیونکہ البحرونی سلطان محمود غزناوی کا ایک اچھا دوست تھا اور یہاں سے ہی اس نے ہاتھ کی ایک چھڑی سے کرا عرض کا کتر ناپا تھا جو آج کے کتر سے ترطالیس فٹ کا فرق پائے جاتا ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلطان محمود غزناوی نے جو جنگ کی ہے یہ اس جنگ میں کچھ گمنام سپنیوں کی قبرے ہیں جو اس جنگ میں یہاں پر جنگ لڑتے ہوئے شید ہوئے تھے اب یہاں سے ہی آپ کو اس کا پورا ویو دکھاتے ہیں اس کے تینوں اطراف میں بڑی ہی اونچی کھائیاں ہیں صرف ایک یہ راستہ آتا ہے اور وہ بھی یہ چڑھائی میں تو یہاں پہ بہترین ایک محفوظ پناہ گاہ تھی اس وقت کی ابھی آگی جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے البحرونی کی جو تجربہ گاہ ہے وہاں پہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ آگیں جو گمنام شدہ کی قبرے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں کافی نیچے سے یہ بن کے آیا ہے یہاں اوپر تک اور آپ یہ جو گول سا دیکھ رہے ہیں یہ یقین ان اس جگہ پر کلے کا گیڑ ہوا ہوتا ہوگا یہ ابھی ہم اس کلے کے پاس ہیں اور ہمارے ساتھی جہاں اپنے تصویرے میں گیرا نکار رہے ہیں یہ دوسرے بیٹھے کچھ مائنہ کر رہے ہیں ابھی ہم جائیں گے وہاں پر جو بیرونی کی تجربہ گاہ ہے اس کو بھی نزدیک سے جا کر دیکھیں گے یہ یہاں پہ اس قلعہ نندنا کے چند تھوڑے سے باقیات ہیں باقی تقریباً مکمز یہ جنہ یہ ختم ہو چکا ہے اور اس کو دوبارہ جو ہے نا پہلے والی حکومت نے کچھ اس کے نشانات کو تازہ کیا ہے یہ جو اگلی حکومت نے بنایا ہے یہ جو ساتھ میں یہ اس کی حفاظت کے لیے کہ یہ پرانی جو قلعے کے پتھر ہیں یہ مزید نہ گریں کیونکہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود یہ یہاں پہ ابھی تک محفوظ تھا کچھ اس کے باقیات محفوظ تھے پورا قلعہ جو ہے نا وہ نہیں تھا تو یہ جو بھی یہاں پہ نئی کانٹریکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ انہیں کی نشانات کے اوپور انہیں تھوڑا دھولین کو ظاہر کیا ہے کہ یہاں پہ کیا تھا یہ واللہ والم برحال اس کیلئے کی ایک سیڈ پہ بہت بڑی کھائی ہے نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ہے وہ نہیں نہیں ادھر نہیں جانا ہے وہ نہیں نہیں شاہ جی کیا کر رہے ہو وہ میرے دوست کہہ رہے ہیں میں اس کے اوپر جاؤں گا آپ مجھے فوٹو بنائیں دیکھیں یہ تو اتنی خطرناک نیچے گیری کھائی ہے نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا جی نہیں سین نہیں بننا نطبہ کرے ہیں اسے غلط کام نہیں کریں گے تو ابھی یہ تر بھی دیکھیں جو انہوں نے کچھ سمٹ کے اورینٹے میں گیرے لگائی ہوئے یہ انہی پرانی جو باقیات انہی کے اوپر جو انہا انہی کو ظاہر کیا گیا ہے برحال یہ قلعہ اتنا محفوظ تھا کہ تمام بیرونی جنگو سے یہ محفوظ بنا گا تھی میں اس دیوار کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور یہ نہیں دیکھیں نیچے کے سین اوہ نہیں 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 اوہ نہیں اوہ نہیں اوہ شاہ جی میں نے پیچھے ہے دو جی دیکھو میں کدھر سے چار رہا ہوں یہ دیکھیں دیوار کے اوپر چل رہے ہیں اور میں نیچے جا رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں ادھر جا کر ادھر ادھر کھڑا ہوں کا فوٹو رہا ہوں کیوں غلطی بات کریں یہ اس کے پاس آنے کا راستہ ہے جی نیچے دیکھیں بڑا جو انا اگلی حکمت نے اس پر خرچہ کیا ہے اور راستہ بنیا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہے ابو ریان البحرونی کی تجربہ گاہ جو کہ تھوڑی سی ابھی باقی رہ گئی ہے باقی تقریباً اس کا نو میں نشان مٹ چکا ہے یہ ہمارے ساتھی دیکھیں نا ان کو کیا یہ دیکھیں وہ چڑھ کر چلے گئے ہیں جی میں ان کو کہتا ہوں بار بار یار گر جاؤ گے لکن کی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اس کے اوپر بم گرے پھر بھی نہیں کہتا ہے بم کیا یہ خود گرا پڑا ہے اس میں رہا کیا ابھی تو یہ تھی جی البحرونی کی تجربہ گاہ آپ دیکھیں ذرا وہ سامنے جو مندر تھا اس کی جو دیوار ہے اس کے اوپر کچھ ویزٹر ابھی پہنچ چکے ہیں جو اس کی چھت پر جو ہے نا چھت پر نہیں اس دیوار کے اوپر جو ہے نا وہ ابھی چڑھے گئے ہیں جی وہ سامنے دیکھیں میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کو دکھاتا ہوں آپ کو ایک منٹ یہ دیکھیں جی یہ کیا حال ہوتا ہے یہ البیرونی کی تجربہ گاہ کے سامنے سلطان محمون غزنوی نے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی جو اس کی ایک دیوار اور محراب ابھی بھی باقی ہے یہ دیکھیں جی چلتے ہوئے راستے میں ایک نئی چیز نظر آئی ہے یہ معلوم نہیں کہ قلعے کے اندر جانے کا کوئی انڈرگرونڈ راستہ تھا یا کیا تھا یہ کافی گہرائی میں ہے یہ اوپر البیرونی کی تجربہ گا وہ سامنے مندر ابھی جائیں گے آگے یہاں پہ یقیناً مکمل ایک شہر آباد تھا جو ابھی اس کے آثار ہی نظر آتے ہیں ابھی ہم آ چکے ہیں ان گمنام شہدہ کی قبروں پر جن کی تعداد پچیس ہے جو ابھی بھی نظر آتی ہیں اس کے علاوہ بھی شاید اور بھی ہوں گے جن کے نشانات مٹ چکے ہیں کیونکہ ایک ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اب ان کا تعلق کہاں سے ہے یہ کہاں سے آئے ہیں اس بات کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ افغانستان کے تھے یا کہاں کے تھے یہ معلوم ہے کہ یہ سلطان محمود غزنوی کی فوج میں کے سپائی ہیں تو باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ کہاں کے رینے والے ہیں یہ دیکھیں یہ کبریں جو ہیں یہ بھی اسی خاص میٹیریل سے تیار کی گئی ہیں البتہ ان کے ساتھ سابقہ حکومت نے ان کی نشانیاں ختم نہ ہوں اس لیے یہ کچھ ساتھ میں تھوڑا تعمیر کیا ہے کچھ شہدہ کی کبریں اوپر ہیں اور کچھ کی وہ نیچے ہیں جن کی ٹوٹل تعداد جو نظر آ رہی ہے وہ پچیس ہے اس کے علاوہ اور کتنے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہاں پاریس قبر کو دیکھیں یہ تمام قبروں سے تھوڑی مختلف ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے شاید اس فوج کا یہ سپہ سالار ہو جیسے چیفہ فارمی سٹاف ہوتا ہے یہ جو سیڈ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ کی تیسری سیڈ ہے اور یہاں پر یہ نیچے دیکھیں یہ ایک مرچہ بھی بنا ہوا ہے جو پارڈ کے اندر اور یہ دیکھیں بہت سخت جوانا کھڑا پارڈ ہے اس پہ کوئی آدمی نہیں چڑھ سکتا واپسی کے دوران ایک نئی مائن بن رہی ہے جو کہ صرف ایک آدمی اس میں کام کر رہا ہے ابھی بلکل چھوٹی سی ہے یہ دیکھیں ابھی ہم واپس آ رہے ہیں برائے مرمانی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹس ضرور کریں اللہ حفیظ